ماف کیجئے گا ہم تو غریب کو سوارٹر بھی وہ دیتے ہیں جو کونی سے پھٹ جاتے ہیں اپنے بچوں کے اترے ہوئے جھوتے غریبوں میں دیتے ہیں کہ لا تو وہ ذرا گنبو کے جھوتے رکھے ہوں گے فلاں کا پٹا غریب ہے اسے دے دیا جائے دیکھ میرے پٹے کی سوارٹر پوری پرانی ہو گئی ہے یا پچھلے سال خریدی تھی ابھی نیا موڈل آ گیا گیا یہ اس کو دے تو ہم بچے کے لیے نئی خرید لیں گے کیا رب نہیں دیکھ رہا گئے کیا تیری نیت کا رب کو پتا نہ کی گئے یہ جو توتے رہا گئے یہ کسی پہ احسان نہیں کر رہا گئے اپنے گھر کا کچڑا ہٹا رہا گئے اپنے گھر کا میل کم کر رہا گئے اپنے گھر کی گندگی ہٹا رہا گئے اور یار اس میں کیا نیکی گئے مزا تو طبق ہے جب تو اپنے بیٹے کے لیے خریدنے جائے تو غریب کے بیٹے کے لیے بھی لے کے آئے خدا کی قسم ادھر غریب کا بیٹا مسکر آئے گا ادھر کمبتِ خزرہ میں مدینے والا مسکر آنے لگے سبحان اللہ یہ نیتیں کریں بج جاتا نا ہٹل میں کھاتے کھاتے تو جو بیٹر ہوتے نا اسے پوچھتے کہ تُو نے کھا لیا بج جاتا جب پلیشن ہاں اپنے شوک چل رہا نا راتوں میں کھانا کھانے کا حاضرت رات کو نکل رہا ہے ایک ایک بجے ہٹلوں سے لوٹ کے آتے ہیں بھائی کھانا حرام نہیں ہے لیکن طریقے غلط طریقے غلط ایک ایک بجے آ رہے ہیں موج آگئی پانچ ہزار قبل بنا مگر کھانا تھا سا اس میں آدھا کھانا پھینکا گیا یا بیٹر سے کہتے ہیں لے بج گیا اسے تُو کھا لے جب کوئی تیری ٹیبل پر صفائی کرنے کے لئے آگے بڑھے نا تب ہی ہاتھ بگئے کہ پوچھ یار تُو نے بھی کھایا ہے تُو نے بھی اگر نہیں کھایا ہے نہ تو مالک سے اجازت لے پاس والی کرسی پہ بیٹھا بیٹا بیٹا کہہ کے اسے کھلا خدا کی قسم پر دیکھنا یہ جتنے بھی ہوتلوں میں مزدوریاں کرتے ہیں یہ خوشحال لوگ نہیں ہوتے ہیں یہ مجبور لوگ ہوتے ہیں مجبور لوگ ہوتے ہیں سات سال آٹھ سال کی عمر میں تیرا بیٹا تیرے کندو پر سواری کرتا ہے یتیو بچہ ہوتلوں میں پلیٹے اٹھا تھا ہے یار درد نہیں آتا ہے رو نہ آتا ہے کبھی رو نہ آتا ہے کئی رک جائیں راستے میں چاہ پینے لگے بچہ کپ لے کے آتا ہے عمر دیکھ کے پوچھنا پڑتا ہے بیٹے کیا بات ہے تو اتنا چھوٹا کام کیوں کر رہا گئے کہ تو پڑتا نہیں ہے اس نے کا مجبوری ہم نہیں پڑھ سکتے کہا کیوں کہ گھر پہ باپ بیمار پڑھا گئے اور کوئی دیکھتا نہ کہ میں ہی کماتا ہوں کتنے ملتے ہیں کہ مہینے میں ڈھائی ہزار ملتے ہیں یار یتیموں کے ساتھ یہ روئی عام کر رہے ہیں پھر کہہ رہے تاپ مانج ہو گئے نا چھپن ڈگری ہو گیا گئے چیالیس ڈگری ہو گیا گئے ایسیوں میں اللہ آگ لگا دے گا اگر وہ اپنی زد پہ آ جائے نا تو ایک سانس تمہیں تھنڈی ہوا کی نہیں ملے گی اگر وہ اپنی زد پہ آ جائے تمہیں ایک لمغے کے لیے تھنڈک محسوس نہیں ہونے دے گا لیکن پھر بھی وہ قریم گئے احساس دکھا رہا گئے احساس دلا رہا گئے دوسری کے جذبات کو سمجھو کسی کی پریشانیوں کو سمجھو کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا اگر اللہ تمہیں توفیق دے تو غریبوں کی مدد کرنا اور کسی سے نجائش طور پہ فائدہ اٹھا کر کے کم پیسے دے کے زادہ کا کام نہ لینا اس کو پیسے زادہ دو کام لو اللہ قیامت میں تیری تھوڑی نیکیوں سے راضی ہو جائے لیکن انسانیت مر گئی ہے مر گئی ہے ساری نام کے لیے مر رہے ہیں ساری نام کے لیے مر رہے ہیں لڑکا والا کہہ رہا ہے کہ جو کھانا ہونا چاہیے نا وہ بینہ ہڈی کا گوشت ہونا چاہیے بوٹی چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے میری براد کیوں کو تک نہیں وہ لڑکی والا بھی کہہ دے رہے ہیں براد کو استقبال میں کبھی نہاؤ جوس بھی لاؤ جوس بھی لاؤ یہ بھی لاؤ دنیا بر کے تماشے لنگر لگا تو بھائی کچھ بھی کرو مگر خدا رہا نکاح آسان کا خرچ کرنا ہے آپ کو شادی پہ کرنا ہے خرچ کرنا رہتا ہے کے نہیں خرچ کرنا رہتا ہے کے نہیں تو بھائی براد کی گاڑیوں پہ خرچ کیوں کر رہا ہے اپنے گھر کے ولی میں پہ خرچ کر رہا ہے پر آئے گھر ایک ہزار لوگ لے جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں اپنے دستر خان پہ پانچ سو لوگوں کو کھلا تب تجھے پتا چلے گا کہ یہ کھلایا کیسے جاتا ہے جب پر آئے گھر کی بات ہوتی ہے تو کہہ رہا ہے تین سو لوگ آئیں گے براد میں تین سو لڑکی والا کہتا کچھ کم کرلو نا کہتا نہیں میری عزت کا سوال ہے میں نے تین سو گھروں میں کھایا انہیں لے کے جانا پڑے گا اسے مجبور کر لیتا ہے پھر اس کے بعد تین سو لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا پھر رہا ہے چلنا یار براد نہ چلنا براد کم رہ گئی تو میری ناکھ کٹ جائی گا پہلی بات تو اس وقت کسی کو فرصت ہی نہیں براد میں جانے کی اور اگر کچھ لوگ بھوکے پیاسے چلے بھی جائیں تو انہیں بھی ہاتھ جوڑ کے لے کے جا رہا ہے چلنا یار براد نہ وہ کہہ رہا دیکھ میری براد میں اتنے لوگ آئیں گے پھر اس میں بازو چھوڑے کر کے دکھا رہا مد دکھایا یہ اوقات مان اللہ نے جو یہ توفیق دی ہے تو پھر اپنے گھر ولیم آ رہا جس طرح سے اس کے گھر لے کے گیا اس طرح سے اپنے گھر لے کے آ کہہ رہا نہیں جب ولیمہ جو میں نے بہت مختصر کیا ہے مولانا بلا لیے تھے مسجد کے اور گاؤں کے تین غریب لوگ میں نے غلیبوں کو کھلانا ہوں خالی ثواب کا مانہ اپنے گھر کی باری آتی ہے تو پھر غریبی یاد آتی ہے اور پرائے گھر پہ جا کے قہر توڑتے ہو تو پھر غیرت نہیں آتی ہے کب کرو کہ یہ تماشے بند کب بند ہوں گے یہ ناٹن تمہیں خدا کا باستہ نکاح آسان کردو نہیں بھی دو نوجوان اللہ کا شکر میری لسٹ میں ایسے ہو گئے جنہوں نے بنا جہیز کی نکال دیا اور کوئی مولانا نہیں ہے وہ دونوں اللہ ماں نہیں ہے کوئی امام نہیں ہے مسجد کے میں ان کے بات کر رہا ہوں جو باہر پردیس میں رہتے کام کرتے محنت کرتے کماتے لیکن انہوں نے بنا جہیز کے نکال دیا اور زمانے کو بتا دیا آج بھی حضور کے ایسے غلام زندہ ہیں جو سسرال کے رہن پہ نہیں بلکہ مدینے والے کے گرم پہ چلا کر نوجوانوں کر جنت ہی چاہیے جنت ہی چاہیے تو پھر اس طرح نکال کرو کہ کسی کے بیٹی کے باپ کا بوجھ کم ہو جائے کریں گے انشاءاللہ ایسا نکال ڈیمانڈ کریں گے زور سے بولو نہیں کریں گے نا بدلیں اپنے طریقہ اور یہ ماں سوچنا کہ جب سب بدلیں گے تب ہم بدلیں گے میں کہتا ہوں تم آغاز کر دو پوری دنیا بدل کی نظر آجائے گے پوری دنیا بدل جائے گے پورا سماج بدل جائے گا لیکن کیا کیا جائے میری قوم ہماری قوم کی بچیاں بچے زندہ چلائے جا رہے ہیں لیکن آج بھی ہم دف کے بھولک کے آگے نہ آج رہیں ہمارے ڈیجو میں کمی نہیں آئی ہے ہماری براد کے شور شرابے میں کمی نہیں آئی ہے ہم آج بھی اسی دھوم دھام کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں ہم آج بھی اسی رنگ میں کون سا مو دکھاؤ گے کون سا چہرہ دکھاؤ گے مدینے والے خدارہ کام ایسے کر جاؤ کر جاؤ جو قیامت میں رسوانہ ہونا پڑے قیامت میں شرمندہ نہ ہونا پڑے یہ جو محفل سے جیئے نا اس محفل کا یہ سبق لے کے جانا ہم اپنے سماج میں نکاح آسان کریں گے آسان کریں گے انشاءاللہ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں آسان کریں گے انشاءاللہ جہیز تو نہیں مانگیں گے ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے اللہ میرے نوجوانوں کی عمر میں برکتی عطا فرمائے جنہوں نے حضور کی امت پہ درست کھانے کی آج یہ عہد کیا ہے یہ قسم کھائی ہے بھئیہ تمہاری شادی ہو گئی ہمیں نہیں ہوئی ہے امید ہے یہ بندہ کچھ نہیں نہیں بولے انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے اللہ سلامت رکھے بس اتنی سی خامی اور کمی سے نکل آ جائے نا تو امت کا حال بڑا آسان ہو جائے گا بڑا آسان ہو جائے گا یہ جو کنیٹی نے جلسہ سجایا ہے نا اتنی بیڑے بھلائی اتنی محنت کی ہے نا سمجھ لینا اس کا سلاح مل گیا اس کا سلاح مل گیا ایک بندہ کم سے کم بدل جائے اور وہ صرف خدا کی رضا کے لیے نکاح سستہ کر لے نکاح تو ہمیں کرنے ہی ہے کرنے ہی ہے نکاح لیکن نکاح کو جنت کا سبب نہ بنا لیا جائے کیوں نہ ایسا نکاح بنا لیا جائے جو ہماری جنت کا ٹکٹ بھی بھی بہت 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 بنائیں گے انشاءاللہ جنت سستی نہیں بہت مشکل ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا لشٹے لیے گھومتے لشٹے کہ رہے بھائی گن کے ایک سمان بھروا ہو گاڑی میں یہ جہیز کی لشٹے ایک ایک سمان بھر کے گن کے گاڑی میں بھرا جاتا ہے لشٹ دی جاتی ہے تب جا کے سمان گاڑیوں میں بھرا جاتا ہے میری قوم کے نوجوان یہ جو مانگ کے جہیز لارکے ہو یہ تیرے گھر کی رونک نہیں ہے یہ تیرے گھر کی شورت نہیں ہے یہ تیرے گھر کی زیب و زینت نہیں ہے تو نے جہنم کا عیدہ نکٹھا کر لیا ہے مرنے کی دیر ہے یہ تیرے جہنم یہ تیری آق قبر کی آق کا سبب بنے گا یہ تجھ کو تباہ کرا دے گا کبھی اس دولت پہ مجھ جانا اس کے چمک دمک پہ مجھ جانا اس کے شان و شوکت پہ مجھ جانا یہ دس سال میں کل جائے گا بیس سال میں ٹوٹ جائے گا اس کا وجود نقی رہنا کے اللہ کی رضا کے لیے نکاح آسان کر دے اگر کوئی قریب باپ ہے اس کی عزت بچا لے خدا کی قسم اللہ قیامت میں تیری عزت کی حفاظت فرمالے سبحان اللہ سبحان اللہ حق یہی مقصد ہمارے جلسوں کا ہونا چاہیے اور یہی کوشش ہوئی چاہیے ہمارا جوان بدلے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کا نوجوان بدلے سنیں یہ صرف آپ نوجوان باپ کا سہارا نہیں صرف سماج کا سہارا نہیں آپ مصطفیٰ کے دین کا مستقبیل ہوگی آپ حضور کے دین کا مستقبیل ہوگی آپ مضبوط ہو جاؤ گے دین مضبوط ہو جائے گا آپ بدل جاؤ گے نظام بدل جائے گا آپ سے نظام اسلام چلنا آپ اچھے ہو جاؤ گے سماج اچھا ہو جائے گا آپ اگر اپنے اسلوب اپنے طریقے کو صحیح کر لیں گے خدا کی قسم بہت مشکلیں ٹل جائیں گے بہت مشکلیں ٹل جائیں گے سید صاحب قبلہ تشیف راہے نعرہ لگا کر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت حجور سید صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ماشاءاللہ دیکھ رہے آپ سے یہ صاحب قبلہ کیلئے آمد آمد ہو چکی ہے بس ضرور کی اجازت میں بات پوری کروں جو ہے آپ لوگوں کی ذرا کہہ دیں آر رسول اللہ ہیں کمیٹی والے کے چلے گئے بھی اللہ سلامت رکھے یہ اللہ کرے یہ بلے قیامت میں بھی ہماری پہچاک بہتا ہے آج جلسے والے کہہ جاتے ہیں قیامت میں خدا کرے کہ حضور والے کہہ جائے بہان اللہ حضور والے کہہ جائے بڑی نسبت والے لوگ ہیں شکر اللہ نے امام احمد رضا جیسا امام دیا اس امام نے ہمیں سکھایا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب کھرانہ نور کا شکر اللہ نے ہمیں امام احمد رضا جیسا امام دیا گئے انہوں نے ہمیں حضور کی اولاد کی بھی تعظیم کرنا سکھائی ہے عدب کرنا سکھائی ہے حضور کے شہزادے کی آمد آمد ہو چکی ہے بس میں آپ سے چند باتیں کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں بات ختم کرنے لگا ہوں کہ نکاح آسان کریں گے نکاح 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 آسان کریں گے انشاءاللہ نکاح کو آسان کریں آج بھی بیٹیاں رو رہی ہیں آج بھی بیٹیاں رو رہی ہیں آج بھی غریب اس لیے مجبوری میں رکشہ چلا رہا ہے بوڑا باپ کہ اس کی پیٹی کو کوئی خالی ہاتھ لے جانے تیاری نہیں دی آج بھی اس لیے بوڑے کو منڈی میں دیکھو تھیلہ لے کے کھڑائے تاکہ بیٹی کے ہاتھ عزت کے ساتھ بھی لے کر سکیں کس نے مجبور کیا اسے منڈی تکانے کے لیے ہمارے رہی ہیں کس نے اسے مزدوری کرنے پہ مجبور کیا ہمارے تلخ لہجوں میں ہمارے کڑوے کردار نے اس بوڑے باپ کو منڈی میں لاکے کھڑا کر دیا یہ رویہ ہے حضور کی امت کا اسے اس نے اخلاق کہتے ہو جسے تمہاری نسل کو پروان چڑھانا گئے پہلے اسے کتا بنایا جاتا ہے کبھی جہیز کے نام پہ کبھی مہر کے نام پہ کبھی کھانے کے نام پہ کبھی رسوہ کے نام پہ اسی پچی کو رسوہ کرتے ہو جسے زندگی موت کا کھیل کھیلنے کے بعد تری نسل کو ایک میعہ شہزادہ دینا ہوتا ہے بھول گئے تم کیوں بھول جاتے ہو جب عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو موت کے موہ سے نکل دی یاد ہی بات جانتے ہو کہ نہیں میرے محبوب نے کیا فرمایا تھا فرمایا کہ جو تیری ماں نے تیری ولادت کے وقت درد کا پہلا جھٹکا محسوس کیا تھا نا یہ پورا حج تیری اس ماں کے درد کی پہلی آہ کا بھی بدلانا ہی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ماں زندگی اور موت کے بیچ سے ماں گزرتی یہ تیری نسل کو جنم دیتی ہے اس کے بعد بھی سب سے زلیل وہ سب سے زیادہ پریشان وہ بات بات میں رسوہ کیا جاتا کیا دیا تیرے باپ نے اس کے باپ نے تو دیا جو دیا بتا تیرے باپ نے کیا دیا تیرے باپ کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ آنے والی بہو کو ایک بیٹھ خرید کے دے دیتا وہ آئیے اپنے باپ کے گھر سے بیٹھ لے کے اپنے باپ کے گھر سے کرسی لے کے آئیے جن بردنوں میں کھاتی ہے وہ اس کے باپ کے گھر کے ہیں اسے زلیل کرتے ہو آپ اسے زلیل کرتے ہو اس سماج کو بہتر کرو بازار سمجھ کے بیٹی نہ لاؤ رب کے گرم کا شاکار سمجھ کے بیٹی کو لے کے آئیے اسے عزت دو اس لیے کہ وہ تمہاری نسل کو آگے باپ ہے لوگ کہتے کہ ہمارے گھر کی بہو خراب ہو گئی ہے نہیں بہو خراب نہیں تیرے گھر والے خراب ہیں کہے گا میرے اببہ تو کچھ نہیں کہتے ابھی اور بھی کچھ کہنا باتی ہے اس نے تس لاکھ لینے کے لیے کتنا زلیل کیا تھا لڑکی کے باپ کو بھول گئے وہ تو تو بھائی بیٹیاں تمہارا رویہ بھولتی نہیں ہے تمہارا کردار یاد رہتا ہے اس کے باپ کو کتنا مجبور کیا تھا ایک بھولٹ کے لیے تمہارے باپ نے بیٹی بھولی نہیں ہے اس لیے کم سے کم بیٹیوں کے ساتھ ایسے رویہ اختیار کرو کہ جب وہ بات میں جن کا تمہیں بھکتان کرنا نہ پڑے بدلو اپنے سماج کو نکاح سستے کرو نکاح سستے کرو خاندان قریش کا شہزادہ ہے میرا نبی بڑے گھرانے کا لال ہے میرا نبی میرا نبی بھی بے مثال ہے ان کا گھرانہ بھی بے مثال ہے لیکن دولت کو جمع نہیں کی دولت کو جمع نہیں کی شام کو بائیس ہزار سکھے سونے کے دیئے تے خدیجہ تلقبرانے اگلے دن کا سورج ڈوبتے ڈوبتے بائیس سکھے نہیں بچے تھے حضور کے پاس سارے غریبوں میں تقسیب کر دیئے تھے سارے غریبوں میں تقسیب کر دیئے تھے یہ اخلاق یہ کردار ہو پھر خدا کی قسم قربان جاؤ خدیجہ تلقبران پر ام المومنین پر جو سیدوں کی نانی ہیں قربان چاہو ان کی عظمت پر ایک دن حضور تشریف لائے حقیق کریم نا ام المومنین خدیجہ تلقبران یا رسول اللہ کیوں کوئی تکلیف ہو گئی فرمانے لگے خدیجہ آج میں نے تیرے دروازے پہ پانچ اوٹ بندے دیکھیں خدیجہ تیرے دروازے پہ پانچ اوٹ کیا تجھے دولت پیاری ہے اتنا سنانا رو دی خدیجہ تلقبران اپنے خادم کو اکر دیا تو میں چل دی کر اوٹ کی رسی کھول دے اور ان کی کمر پہ رسی ڈال دے جہاں چاہیں اوٹ چلے جائیں آم مجھے اوٹوں کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا ہے اوٹ بخصت ہو گئے نا پھر قمیز پکڑ کے بیٹھ گئے اور آنکھ میں آسو تھے کہنے لگے محبوب بتانا اگر اجازت ہو تو جو کپڑے پہن رکھے یہ بھی اتار کے میں غریبوں میں باٹ دوں میرے محبوب کی آنکھ میں آنسو تھے اچانک مسکرانے لگ گئے جب مسکرائے تو خدیجہ تلقبران المومنین کہتے ہیں محبوب اب اچانک رو رہے تھے ہسانے لگ گئے آقا کہتے ہیں کہ میں نے تیری محبت دیکھی تو آنکھ میں آنسو آگئے لیکن جب جبریل کو آتے دیکھا تو مسکرانے لگ گیا ہوں کہا خدیجہ تیرے پیچھے جبریل کھڑا گئے اور رب کا پیغام لے کے آیا گئے اور کہہ رہا ہے مالک آقا خدیجہ سے رب کا سلام کہتیجئے خدیجہ کے اس عمل سے مصطفیٰ تو بھی راضی ہو گیا گئے اور خدا بھی راضی ہو گیا بھائی آپ سے گزاریش پیار محبت سے گھر بنا طلاقوں کے جھگڑوں سے بچیں اختلافات سے نکلیں گھروں میں محبت تقسیم کریں نکاحوں میں آسانی کریں اللہ ہمارے معاشرے کو آسان کام کرنے کی توفیق خدا فرمائے باپ کیجئے گا مجھے وہ تقریریں کرنی نہیں آتی ہیں کہ لوگ موج بجا کے کہتے ہیں بھائی آج جنت ہی ہو گئے ایک نعرہ لگا دو جنت ہی ہو گئے باپ کیجئے گا جنت مشکلیں کام کرنا پونے گا اللہ قریب ہے بے شک تم اپنے حصے کا کام کرو باقی جو کمی رہ جائے گی رب کا گرم پورا کر دے گا کم سے کم حصے کا کام کر کے جاؤ جو تم پہ لازم کیا گیا گیا اس کام کو کر کے جاؤ پھر دیکھو انشاءاللہ مر کے قبر میں پہنچو گے اللہ سستے حساب کے ساتھ تمہیں جنت اتاو رہا فرمایا گیا لقد کانا لکن فی رسول اللہ یعظمتن حزانہ میرے محبوب کی زندگی آپ کی بہترین نمونہ ہے حضور کی زندگی کو اپنائیے نوجوانوں کوشش یہ کیجئے گا ہمیں حضور کی طریقوں کو اپنانا ہے حضور کے طریقے چھوڑنے کے بعد کوئی کامیاب نہیں کوئی کامیابی نہیں ہے مسلمانوں کا سب کچھ حضور کی ذات سے جڑا گئے یہ سنیوں کا مقدر ہے کوئی خوشی ملتی ہے ہم تب بھی نبی نبی کرتے ہیں کوئی غم آتا ہے ہم تب بھی نبی نبی کرتے ہیں وہ کہا تھا کسی نے مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو مدینہ کی طرف دیکھ ہمارا تو سب کچھ حضور ہے سب کچھ حضور ہے حضور کی رضا کے لیے اتنا کرنا ہے کہ امت کے حالات جو ہیں ہمیں اس کو دیکھنا ہے کمیٹی والے بیٹھے ہیں ابھی میں آپ سے گزارش کروں کمیٹی والوں تین ہی لوگیں جہاں بھی کمیٹی والے سن رہے ہوں میری بات اتنی سننے کمیٹی والے آپ صرف چلسے کی کمیٹی نہ رہیے گا آپ امت کی کمیٹی پہ لیے آپ امت کی کمیٹی پہ لیے آپ کو صرف چلسے پہ نظر نہیں رکھنی ہے آپ کو امت پہ بھی نظر لکھنی ہے اگر کوئی غریب آپ کی نظر میں ایسا آگے علاج کے لیے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ایک چندہ اس کے علاج کے لیے کیجئے گا اگر آپ کو یہ لگے کوئی بیٹی باپ کی تحلیز پہ پوڑی ہو رہی ہے اور کوئی دنیا کا گتہ بینہ پیسے لیے اس کے دروازے پہ آنے تیار لگی ہے اس بیٹی کے نصیب سے سب سے سب کو ملکے ایک شریف لڑکا تلاش کرنا آگے اور جو مناسب خرچے ہوں ایک چندہ اس کے لیے کرنا آگے اس بیٹی کا نکاح بھی آپ کو کرنا آگے اگر کوئی مسلوم ہے ستایا جا رہا آگے اس کے لیے بھی آپ کو کھڑا ہونا آگے اور بات اگر حضور کی آ جائے تو پھر بنا سوچے سمجھے کھڑا ہو جانا آگے اور زمانے کو یہ سبق دینا آگے کہ حضور کی ذات کی بات آئے گی تم مٹنگے لگی ہوگی پنچائت لگی ہوگی سب کی ایک بولی ہوگی سمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہمائے یاگاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کمیٹی صرف جلسے کی نہیں بلکہ احمد کی کمیٹی ہوگی جائیں گے کریں گے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کریں گے ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ نے جنہیں دولت سے نواز آئے ان کے لیے بڑا آسان ہے اللہ کا دوست فرمایا گیا جو سخی ہوتا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے پیسہ آگے آپ کے پاس تو آسان ہے جنتی ہونا اس پیسے کو ضرورت مندوں پہ خرج کرو تم اللہ کے دوست ہو جاؤ